شاشنے کے پچھلے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کمو، شیکو اور مشیکو ایک اخباری اشتہار لاکھر دکھاتی ہے جس میں ایک ٹی وی سیریل کے لیے نئے چہرے درکار ہیں سیریل والوں نے خواہش بندوں کی تصویریں مانگی ہوتی ہیں قبر سب میں پھیلتی ہے اور سب ایک دوسرے سے چھپ کر اپنی اپنی تصویریں بناتے ہیں جیمی کے اندر کا غیرت مند شہر جاگ اٹھتا ہے اور وہ ایش کو اس کی تصویریں بھیجوانے سے منع کر دیتا اس بندے کا رول چیکو مشی وغیرہ لے آتے ہیں نہ جانے اس رول پہ کیا ہے جو وہ آدمی پاگلوں کی طرح ان کا پیچھا کرتا ہے اور پہنچ کر جب چیکو اور مشی کو پتہ سلتا ہے کہ رولز ایکسچینج ہو گئے ہیں تو چیکو مجھے جسسہ ہی نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے اس میں کوئی خوبیا تصویریں ہیں تب یہ وہ اتنا بہشیوں کی طرح میں ڈھونتا پھر رہا تھا مشی چیکو مجھے ٹار لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے چیکو انسان پانو اتنا بھی دننے کی کی ضرورت ہے اور کیا آسنے کی ضرورت ہے مشی تم مانو نہ مانو ہم ایک بہت ڈینجرز گیمنٹ کیا ہے مشی چیکو مطلب ہے مطلب یہ کہ جو ریل ہمارے پاس ہے اس پر بہت کوکیا تصویریں ہیں اور جس بندے کی یہ ریل ہے وہ مارا پیچھا کرتا کرتا یہاں تک آنگیا تو اس کو اکچھے نیرو بننے کی کی ضرورت ہے ہم دے دیں گے اس کو ٹھیکو چا دلازہ کھولا مسید میں اتنا فالتا ہوں میں کی دروازہ کھولوں مجھے مجھے یہ گولی چلنے کی بازتے ہیں مجھے کیا پتہ میں روزارش گولیاں چلاتی ہوں ٹھیکو اب کچھ بھی ہو جانا یہ دلازہ گولم جگہ لگا ہے مسید ہم جا کہیں آئے آئے لچکین کرنا کیا ہو گیا تم لوگوں کو مجھے سینہ کو دیکھ کر تم لوگوں کی چیخیں کیوں نکل گئی ہیں چبیلی تم باز کیا کر رہی تھی کرنا کیا ہے چبیلی بدقسمت کے نصیب میں تو صرف کام ہے کام چکین کرنا یہ توڑنے پڑنے کی بازنے کاسے آ رہی تھی سوری چیکو بھائی اصل میں میں باہر جالے اتار رہی تھی نا جالے اتارتے ہوئے جلتی ٹیوب پر ڈنڈا لگا اور ٹیوب چھوٹ گئی پلیز جکین کرنا پوپو کو نہ بتا نا چبیلی منود تم نہ بازان آپ کی حرکتوں سے آئے باہر پلیز مجھے ماف کر دیں نا جانے ان لوگوں کو آسمان کھا گیا زمین نکل گئی جی باہر ان تصویروں کی امید کا احساس ہے مجھے پلیز مجھے تھوڑا سوار ٹائم دیں میں کچھ کرتا ہوں آپ لوگ میری بات مانے نا تو کسی ہائے اثورٹی سے راپتہ کرتے ہیں کیا آپ بتا اس رول کے اوپر یاسوسی تصویریں ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہمارا دھیان تو اس طرف گئے ہی نہیں اس طرف دھیان دینے کے لئے تھوڑی سی اکل کی ضرورت ہوتی ہے لوگ who is talking اگر ایک مرد تمہا غلطی سے اکلمندی کی بات کر دیں تو اس پر اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی بستیاں کرنا بند کر دیں اور اس رول کی طرف دھیان دینے تو کافی بہتر ہوگا میں کہہ رہا ہوں تجھے اس پر کوئی سپائن سٹاف ہے اور اگر ہم یہ کسی طرح سی آئی ڈی والوں تک پہنچا دیں تو شام کو سرے بستر ڈراموں کی بجائے قبروں میں ہمارے انٹویوز اور تصویریں آئیں گی ہمیشی لیکن یہ بات ثابت کیسی ہوگی کہ ہم لوگ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ کونسا مشکل کام ہے رول ڈیویلپ کروا رہتے ہیں دودھ پانی کا پانی ہی ہو جائے گا ہاں ہاں جیسے سب اتنا ہی سمپل ہے نا جیسے جس کے پاس تصویریں ڈیویلپ کرانے کے لے کے جائیں گے وہ تو چھنا کاکا ہوگا ہے وہ ہم سے پوچھے کہ نہیں کہ یہ فوٹوگراف آئی کہاں سے ہیں ایسے یہ بھی ایک پروگلم ہے اوہ ہاں مجھے یاد آیا میرے ایک دوست نے پاس میں ایک فوٹو سٹوڈیو کھولا ہے اس سے بات کرتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے ہم وہیں کھڑے ہوکے اپنی آنکھوں کے سامنے اس رول کو ڈیویلپ کروائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم سب لوگ نیشنل ہیروز بن جائیں گے اوہ ہاں دکھ سہن بی فاکتہ اور انڈے کھائے کووے نیشنل ہیرو بن جائیں گے اچھا آپ لوگ ان تو جیسے بڑا ہلس رہے ہیں اور جیسے مجھے بڑا شوق ہے آپ لوگوں میں شامل ہونے کا مائے فوٹ اوہ اے شب سے بزاگ کری تھی ہم سوڈی چل جیکو ہم دونوں اپنے مشن ایمپوسیبل پر نکلتے ہیں کب آن لیٹس گو اوہ 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 یہ کموں کہاں جا رہی ہے کون جانا ہے جا رہی ہوگی ہمارے گھر اپنے گھر رہنے کا تو تکلیف ہی کرتی ہے دن کے چوبیس پیسے ساڑھے تئیس گھنٹے ہمارے گھر میں گزار دیتی ہے ریٹارڈ ایسے چل سلام دعا کہلتے ہیں چلتے ہیں سلام دعا آپ بعد میں کہلے جی کھا یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے نا چلیں اوہ مہرب massive مہرب تم کرلو سلام دعا السلام علیکم کیسی آپ ٹکٹ fictional جی میری cohort پچکو یہ دیکھو میں نے اپنا سیدیر ہے ایک نئے والی سٹو سے مشکروہ ہیں ہمارے پر اس ٹائم نہ کم کرنے ہے اس کیجئے کام کرنے ہوتے ہیں بعد میں BET دو منٹ دے لو کے تو کیا ہو جائے گا تو بم تو نہیں بھڑ جائے گا تو ترین تو نہیں چھوٹ جائے گی اگر آپ گریس میں پیدا ہوتی نا تو وہاں پہ لوگ آپ کو وینس کہتے ہیں نا یہ کونسی میڈوم ہے ہمی بیٹے بے شک آپ خوابوں کی دنیا سے واپس آ رہے ہیں اور اصل زندگی میں دیکھیں آپ کے سب کیا ہو رہے ہیں چکو بے شک مجھے خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کرنے دے بھائی پیچھے دیکھو پیار کرنے والے کبھی مرکے نہیں دیکھتے وہ تو بس پیار کی راہوں میں سیدھے ہی چلے جاتے ہیں اگر آپ نے سیدھے ہی جانا ہے تو اللہ ہم یہاں کے پاس اس وقت پہنچے گے پیچھے دیکھو ارے کیا ہے یار سو یہ پیچھے کیا ہے مردادو اگلاب سے بھی گیا لابو سے میرا رول دے دو بچ سر میرا پاس کل رول آیا سامنے بیکری ہے وہاں سے کریم رول لے جاگے میمت رول لیا ہے بیکری سے لے اوشاری ماں تکھو میرا رول دو میں کہہ رہا ہوں ایسی کونسی امپورٹنس دکھتے دے اس میں آپ کی آئے میں نےНА grandpa دے 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 آپ یہ گھر تیچھے کر لے آپھ نراز نبر سے تم لوگوں کو پاغل Όіч تر دھون رہا ہوں میں آپ نراز کیوںusion ٹھیک ہو ٹھیک ہو پھگا آہ 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 اس کو بھی کاریوں آہ اس کو بھی پکڑنا آہ 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 لیکن تمہوں کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ واقعی تو سویر مشکوک ہے اس میں ثبوت کی گیا ضرورت ہے ایک اینگری ینگ مین صبح سے ہمارے پیچھے پسٹل لے کے پڑا ہوا ہے اس کا کوئی رول چول ایکسٹینج ہو گیا ہمارے رول کے ساتھ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اور یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کانونی کاروائی کرنے کے لئے تھوست ثبوت چاہیے ہوتا ہے ایسے شک کی بنیاد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ بھی رو گئی ہے میڈم فیلال تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بکال، ہیمی اور چیکو کے وہ بندہ تقریبا ہمارے گھر کا پتہ جانتا ہے اور بھی بندوق میرے مطلب ہے کہ پسٹل لیے کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گا ابھی تک جیمی بھی آفیس سے واپس نہیں ہے اگر اس بندین ان کو پکھلیا تو آپ قرارے جواب ان سے کیا مطلب ہے آپ کا کتی بھی دکیوں اور ڈب باتے کرتی ہیں آپ بھبیا پریشان متو جائمی ہمارے ساتھ وہاں گیا ہی نہیں تھا اس لیے وہ بندہ اس کو پیچانتا ہی نہیں ہے مطلب ہے کہ وہ مجھے بھی نہیں پیچانتا ہوگا میں خود اس سیچویشن کو انیلائز کرتی ہوں میں چلتی ہوں آپ بھی میشی جائمی کو تو کچھ نہیں ہوگا ایش گھٹاٹ کچھ نہیں ہوگا جائمی کو میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ کو فالو کرنا ہے باہر سیچویشن ڈینجرس ہو سکتی ہوں بندہ بلکل صحیح نہیں ہے چل میرے ساتھ چل میشی جائمی کو تمہیں سپتانی ہے نا ہے نا کمو میرے پیپلی دے تھلے میں چھنے کھائیں ہائیلا باجی جکین کرنا کہاں جا رہی ہیں آپ وہ دفتر مقام ہے میرا ہائیلا باجی اصل میں بات یہ تھی چلی جکین کرنا میں نے آپ سے ایک باتہ لینا ہے کسی نے کسی دینا مجھے دفتر اپنے ضرور لے کے جانا میں چاہتی ہوں آپ میری تصویریں بنائیں اور پھر میرا انٹرویو نا وہ اخبار میں چھاپیں کیوں تم نے کیا کارنامہ انجام دیئے ہائیلا باجی جکین کرنا چمبیلی کسی کارنامہ سے کم ہے کیا ہٹو مجھے جلدی ہم جان ہو جاؤ 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 ہائیلا باجی جکین کرنا ایک بات یاد آئی ہے باہر ایک آدمی لور لور پھر رہا تھا شاید کسی کو ڈونٹا پھر رہا تھا اس نے مجھ سے پتہ پوچھا نا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا میں اس کو ساتھ لیا ہے میں ان کے گھر والے سے پتہ کر لینا آجو بھائی آجو باجی یہ تھا پتہ نہیں کب سے کسی کا پتہ تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے تو پتہ نہیں جی وہ ادھر کسی گھر میں دو لڑکیاں اور دو بڑے جیپ سے لڑکے رہتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا آپ کون ہیں اور آپ نے کیوں ملنے ہوئے وہ جی وہ میرے مجھے ان سے کوئی کام ہے میرے جاننے والے ہیں وہ جاننے والے ہیں تو آپ کو نام تو پتہ ہوگا وہ جی وہ بس مجھے آپ ملوا دیں مجھے ورنہ یہ کونسی طریقہ بات کرنے کا جاؤ کسی اور ساکتے پوچھو جاؤ 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 چنبیلی پوجا کے طرح سے بان کرو کیوں باجی چنبیلی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے جکین کرنا کان ہے جو وہ وہ کیا کرو بس اب مجھے پورا یقین ہو گئے کہ وہ شخص بہت خطل آگ ہے میں بہت خوشاری سے کام لینا ہوگا ہم سب کی لائف ڈینجر میں ہے نا خاص طور پر تم چاروں نے اس کے سامنے بلکل نہیں جانا ہے نہ تم لوگوں نے گھر سے باہر نکلنا نہ ٹیرس پر سمجھائیے مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہمارے گھر پر شک ہو گیا میں جا کے لائپ سے یہ تصویریں درباتی ہوں تو وہ پیچھے دھیان رکھو ٹھیک ہے اور کسی ڈیرو کوفی کی کوئی گنجوائش نہیں ہے پی جہمی ابھی تک نہیں آئی ایک طرح کارم تم نے اپنی تینشن پلائی بھی ہاں جگہ ابھی آپ پریشان مت ہو جہمی کہ گئے کہ میں لیٹ آؤں گا پس ترلاکش کریں آپ آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا پیز آپ اکیلی جائیں گی ہاں تاکہ ابھی سڑک سے بہاں نکلے لے مجھے بھی مجھے گھر پر شک ہے میں اس گھر کے سامنے بیٹھا ہوں جی جی میں کچھ کرتا ہوں آپ پیلو کو یہاں رات کو دیر سے گھر ہی کہہ رہی تھی کہ لیٹ آؤں بیزی ہے لا ہماری توٹر میں مزید اضافہ میشی یہ بطا تو تم لوگیں کر کے بلکل اوپس این آگے بیٹھ گیا ہے لگتا ہوں اس سے بلکل شور ہو گیا کہ یہی گھر ہے اوہ گوڑ بیٹھا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک مجرم اور جیسے کسی تارکوٹ نہیں جیسے میں ایک شہزادی ہوں جیسے کسی جادوگر نے اپنے جادو سے ایک محل میں کہت کرتے ہیں اور اس کی مسلمے تو دیکھو پرنسیس ٹین میشی تم فکر نہ کرو تمہیں اس جادوگر کے تلسم سے دور کرنے تمہارا شہزادہ ضرور آئے گا ہاں اگر اس ویلے میں سے واقعی کوئی امپورٹن چیز نکل آئی تو سارا کریٹ تو آپ پی رکیہ لے جائے گی ایسے ہی سارا رسکو ہم لوگوں نے لیا پھر آپ پی رکیہ لے جائیں گی لیکن پریس میں تو آپ پی رکیہ کی چلتی ہے ہاں یہ ایک ڈالٹ پوائنٹ ہے اور میں نے جو اپنی جان پر کھیل کے سٹارٹس کیے تھے ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں تو کہتا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے اس چیز کو اپنے آپ سے ہوئے کر لو تم لوگ بس جی نہیں آپ پی رکیہ تو صرف اس ویل پر لگی تصویریں پروائیٹ کریں گی ہم پروائیٹ کریں گے اسلی مجرم سنا کیسے مشی ایسی شکس ایسی شکس ایسی شکس ایسی شکس یہ دعا کر بندہ رات کو رکھا پڑ کے گھر آجائیں پھلی یہ دعا کر کہ ہم خیر خیریت سے گھر پہنچے وہ کہ ہمیں مل جانا غیلوالا ایسی شکس ہائے چھمک چلو کیوں ایسی شکس بھائیلہ جہنی ہی ہے ابھی تک ایک تو ایش میڈرز تم ہماری جانوں کے لئے عذاب بنی وہ دوڑوں بچائرے لڑکی اپنی جان پر کھیل کر اس کلر کی گاڑی میں رکا لگانے گئے اور تم نے اپنے بکار سے بھی ایک تینشن پھلائی بھی ہے بھائیلہ وان آور ہو گیا پورا اور چیکو بھی ابھی تک نہیں آیا میرا تو دل ہی سٹ کری ترلہ جا رہا ہے اسکیوز می کیا کری چلے جا رہا ہے میرا دل بیٹھ رہا ہے مطلب سٹ کر رہا ہے تو مجھے تینشن ہو رہی ہے تینشن تو مجھے بھی ہو رہی ہے جی نہیں جی مجھے مور ہو رہی ہے کیا ہوا مشی بڑی بھولی ہوئی ہے بھائی ساتھ بڑی مشکل بچکے آئے ہیں کیا ہوا اس بندے نے پکڑ تو نہیں لیا تھا اس بندے نے تو نہیں پکڑا البتہ اور بہت سارے بندوں نے ہمیں بندیاں سمجھ کے خوب چڑھا آئے لا چیکو بھائیلہ تمہاری جان کو چاہیے تم ایسے کرنا تم نا کہیں میرے ہوم پہ آنا میں تم پر سے نا میرے جی ہوا رکے بھینکوں گی thank you so much کمو مشی جل جی سے بتاؤ آگے کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے جو میں بتاؤں گی وہ ہی کرنا ہے the mission starts now there we go چاہ چاہ سب کاموش رہیں گے کس کی آواز نہ نکلے مستر میر والے دروازہ کھلا ہے تم سیدھا اندر چلے آؤ مستر میر والے کسی قسم کی کوئی چاراکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بھائی چارا ہوتا ہے کمانڈر چھپے پہ ہم تم سے صرف ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں ڈبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سارے ہتھیار فوراں نجھے بھیک دو چلو مشیگو میں نے کیا گولنا تھا میڈم تم تشک کرو میر والے آپ تم بھائی چکو اٹھا بھائی 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 وہ تو آپی لے گئی ہے یہ آپی کون ہے میری بہین ہے کیوں میرا مطلب ہے کہ وہ میری بھی لے گئی ہے خبردار میری آپی کی بارے بات کی دو ہمسا یہ لو کی تصویریں آپی یہ سب کیوں تھا یہ کسی شادی کی تصویریں ہیں کسی کی نہیں یہ میری شادی کی تصویریں کیا بھائی 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 ہم اعطا بھائی موسیقی